موسیقی 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 چاروں طرف اس طرح سے در نومہ ڈیزائن ہے اور اس کا یہ گیٹ ہے دوستو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی اسی طرح سے در بنے ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں سامنے ایک میراب بنی ہوئی ہے یعنی در بنا ہوا ہے جس کے سائیڈ میں دونوں چھوٹے چھوٹے در ہیں اور ہیوی پلر ہیں جو کہ تگلک کال کی اور لو دی کال کی یاد دلاتے ہیں چلیے چلتا ہوں آگے اور اب جو آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بیگم پوری مسجد ہے دوستو بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے آگے چلتا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ پورا نظارہ اس کا دیکھ سکیں کافی عویبستت ہے کوئی عویبستہ نہیں ہے یہاں پر آس پاس کے لوگ یہاں پر ہر سمیں گندگی کرتے ہیں پورا پھیلاتے ہیں دوستو دیکھیں انبو جی اندیکھی یہ مسجد دلی کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو گمبد ہی گمبد آپ کو اوپر نظر آئیں گے اور چاروں طرف در ہی در نظر آئیں گے میں آپ کو سامنے سے دکھا رہا ہوں سامنے سے شروع کرتا ہوں سامنے آپ جو دیکھیں گے اس کے اندر یہ اس کا مین در ہے یہ اس کی مین میراب ہے جو اس مین در کے دونوں سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو اکٹاگرنل شیپ میں اس کے اندر سٹی ہوئی مینارے ہیں جو کہ اوپر جا کے ٹوٹ گئی ہیں کافی بڑا سا در ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سا در ہے اس میں بھی دو آپ ایک بیچ میں بڑا اور دو چھوٹے چھوٹے سائیڈ میں در دیکھ رہے ہوں گے اور اوپر دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے تین روشندان ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو اوپر دکھائی دے رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے تین روشندان ہیں اس مسجد کی بہت حالت خستہ ہو چکی ہے دوستوں لیکن دوستوں یہ ورڈ وائیڈ مونومینٹ ہے ان کی حفاظت کی جانی چاہیے شاید یہ پورے ورڈ کے اندر اس طرح کے سٹرکچر آپ بچے ہوئے ہوں گے تو یہ آپ کو سامنے والا میں نے میرا دکھایا اور اس کے دوسری سائیڈ یہ نہیں ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے پانچ در ہیں اور چھوٹے چھوٹے دو در سائیڈوں میں اور ہیں ہر طرف ادھر اسی طرح سے اس کی سیٹنگ کی گئی ہے ادھر سامنے آپ دیکھیں گے تو ادھر بھی بیچ میں بہت پانچ بڑے بڑے در ہیں اور لیفٹ اور رائٹ ہینڈ میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا در ہے میں آپ کو ایک بار زوم کر کے دکھاتا ہوں چھوٹا در میں اس کو بول رہا ہوں یہ چھوٹا چھوٹا چاروں ترف اسی طرح سے اس کے اندر آپ کو پانچ بڑے در نظر آئیں گے بڑے پانچ در اور چھوٹے اور اوپر آپ گمبد دیکھ رہے ہیں چاروں ترف گمبد ہیں چھوٹے چھوٹے گمبد ہیں ایک یہ گمبد دکھائی دے رہا ہے بیچ میں سنٹر میں جو گمبد ہے یہ بڑا ہے یہ نو فٹ موچا گمبد ہے اور چاروں ترف اسی طرح سے آپ کو گمبد نظر آئیں گے پورا اسٹرکچر مسئلس AIDS کیا کتابی کیا گیا ہے چاروں طرف اور یہ دیکھیں گے جس انٹرینز گیٹ سے میں آیا تھا اس کے بیک سائٹ کا ایریا ہے کافی بڑا انٹرینز گیٹ ہے بہت بڑی میراب اس کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے اور میراب کے کارنر میں جو ہے ریٹ سینڈ سٹون کے فلاور بنائے گئے ہیں دیکھیں آپ ریٹ سینڈ سٹون کے فلاور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور بہت بڑا سا سہن ہے دوستو دلی دوستو بہت بڑا سا سہن ہے اس کا کافی بڑا سہن ہے دلی کی سب سے بڑی مسجد ہے انی یوزڈ میں یوزڈ میں تو جامہ مسجد ہے لیکن دوستو یہ دلی کی سب سے بڑی مسجدوں میں ہے یہ دیکھیں آپ ہیوی ہیوی پلر ہیں ان پلرز کے اوپر یہ سارے ڈھانچے بیسڈ ہیں کافی مضبوطی کے ساتھ ابھی بھی یہ موجود ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے سے اس کے اندر کا یہ برامڈہ ہے چاروں طرف اور بیچ میں بہت بڑا سا سہن ہے اس کا جس کے اندر دوستوں اس وقت میں کی نماز ہوتی ہوگی اور لوگ سجدے میں جاتے ہوں گے تو ایک بہترین نظارہ دکھائی دیتا ہوگا دوستوں آج تو بڑا دکھ ہوتا ہے دل کو جو ہے آنسو دوستوں بڑا دکھ ہوتا ہے آنسو آ جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی کنڈیشن دیکھ کے ان سب چیزوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی اسی وقت پیدا ہونا چاہیے تھا میں اس وقت کیوں نہیں تھا دیکھئے دوستوں بہت بڑا سا سہن اور چاروں طرف اسی طرح سے در چلیے میں اب آپ کو اندر لے کے چلوں گا سامنے والے پورشن میں جو اس کی مین میراب ہے اس کے اندر آپ کو لے کے چلوں گا بے گم پور مسجد پارے میں کہا جاتا ہے یہ محمد بن تغلق کے زمانے میں بنی تھی یہ جو ہے جہاں پناہ شہر کی جامی مسجد تھی یہ جہاں پناہ شہر کی جامی مسجد تھی چلیے میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کافی بڑا اونچا سا در میرابی گیٹ اس کا اور یہ نیچے آپ دیکھیں گے اس کے اندر اس کا مین انٹرینس مین انٹرینس میں میں چلتا ہوں لے کے آپ کو آپ دیکھیں گے یہ آرچ کے اوپر چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتیوں کے یہ فلاور بنے ہوئے ہیں اس کے دونوں طرف چلیے اب آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں جیسے ہی اندر جاتا ہوں ایک بہت بڑا گمبت اور کافی اونچا گمبت نظر آئے گا آپ کو حالانکہ دوستوں اس کے اندر کوئی جیسے عام طور سے مدھکالی نیمارتوں میں مقبروں میں اور مسجدوں میں کافی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی تھی عربی کیلیگرافی کی گئی تھی اس طرح کا اس کے اندر کچھ نہیں ہے بلکل سمپل مسجد بنائی گئی تھی اور بہت بڑی مسجد تھی اس لیے دوستوں شاید ڈیکوریشن کا اس میں دھیان نہ رکھا گیا ہو زیادہ ڈیکوریشن نہ کیا گیا ہو اس کو بہت بڑے اریے میں بنایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی ایک کے منگولوں کے آکرمڑ کو روکنے کے لیے بیجے منڈل قلعہ اور یہ مسجد جو بنائی گئی تھی منگولوں کے آکرمڑ سے بچانے کے لیے اس کو بہت بڑے اریے میں بنایا گیا تھا تاکہ وہ باؤنڈری وال کے روپ میں کام کر سکے اور سورچھا پردان کر سکے شہر کو چلی آپ کو دکھاتا ہوں آگے یہ دیکھئے آپ قبلہ رخ جہاں پہ امام نماز پڑھاتا تھا گڑے ہو کے آپ دیکھیں گے ریڈ سینڈ سٹون اور مارول کا وائٹ مارول کا ملا جلہ روپ ہے وہ سمپل اور سادہ سی ڈیزائن ہے کنگورے دار اور اسی طرح سے نیچے آپ دیکھیں گے یہ چھوٹی میراب میں بھی سمپل اور سادہ سی کنگورے دار ڈیزائن ہے ریڈ سینڈ سٹون کو کٹ کے ڈیزائن بنائی گئی ہے اور یہاں دیکھیں گے آپ تو بلکل سمپل سائے کیے یہ مارول کا پتھر لگا ہوا ہے اور ادھر دیکھیں گے تو آپ یہ پائے لگے ہوئے ہیں سینڈ سٹون کے یہ سینڈ سٹون کے پائے بنایا گئے ہیں اور ادھر یہ بھی سینڈ سٹون کے پائے ہیں دوستو ادھر بھی سینڈ سٹون کے پائے ہیں میں آپ کو اب دونوں طرف دکھاتا ہوں اس کے اندر اس کا برامدہ بھی کافی بڑا ہے اور ادھر کا دیکھئے کافی کھنڈر ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے ادھر کا ورانڈا آپ دیکھ رہے ہیں تو اور ادھر کا ورانڈا آپ کو میں دکھاتا ہوں پیچھے سے گھوم کے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی بڑا برامدہ ہے اور یہ ساری آرچ ہیں بہت اچھا نمونہ پیش کرتی ہیں یہ تغلق کالین اسٹرکچر کا اسلامیک واسطو کلا کا بہت ہی بہترین ادھارڑ ہے یہ مسجد آپ دیکھیں گے اس کے اندر اس طرح سے یہ آرچ ہے ساری میں ساری آرچ دکھاتا ہوں آپ کو ہیوی ہیوی پلر ہیں اور یہ ہیوی ہیوی موٹے موٹے پتھر ہی جو ہے ان میرابوں کو روکے ہوئے ہیں اس اسٹرکچر کو پورا سپورٹ انی سے ملتا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ میرابیں اور پلرز مل کے کتنا خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں میں چاروں طرف آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں آپ کوٹل چونسٹھ گمبد ہیں اس کے اندر اور جو بیچ والا گمبد ہے وہ بڑا ہے وہ نو فٹ اونچا گمبد ہے یہ دیکھیں دوستو بہت خوبصورت نظارہ ہے لیکن اس کی بدحالی کو دیکھ کے دل روتا ہے دوستو بدحالی کو دیکھ کے دل روتا ہے اتنی بیش قیمتی دھروروں کی حالت اتنی خراب ہے بہت خراب ہے دوستو دوستو آپ نے بھی اس مسجد کا نام اس سے پہلے شاید نہ سنا ہو اور نہ کبھی دیکھا ہو اس کو مالویے نگر میں آپ آ سکتے ہیں مالویے نگر سے یہ مالویے نگر کے بیگمپور علاقے میں یہ موجود ہے اور بیگمپور جو علاقہ ہے وہ ہاؤس کاس میٹرو اسٹیشن سے دلی کی ہاؤس کاس میٹرو اسٹیشن سے کیول ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے میں تو پیدل ہی آیا ہوں آپ بھی آرام سے پیدل سے پیدل آ سکتے ہیں اور اس کے پاس ہی بیجی منڈل بھی ہے بیجی منڈل فورٹ جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہے وہ بھی محمد بن تغلق نے بنوایا تھا تو دوستوں جو جب میں سائٹ سامنے سے انٹر ہوا تھا تو اس کے رائٹ ہینڈ سائٹ کا یہ پورشن ہے اس کی چھت گر چکی ہے حالانکہ لیفٹ ہینڈ جو سائٹ میں پورشن ہے اس کی چھت ابھی باقی ہے یہ دیکھیں آپ یہ خندرات آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اس مسجد کے خندرات ہیں مسجد بلکل خستہ حال ہو چکی ہے اور گرنے کی کگار پہ ہے حالانکہ تھوڑے بہت پائے وغیرہ یہاں سپورٹ دینے کے لئے لگائے گئے ہیں لیکن یہ معمولی ہے ان سے کوئی خاص پرکھوٹا ہوا نظر نہیں آرہا ہے چلی اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اس کے اندر ایک اور سٹیکچر سامنے جو دکھ رہا ہے میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ اندر دیکھیں آپ جالی دار اس میں جھروکے لگائے گئے ہیں بیچ کی جالیاں ٹوٹ گئی ہیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رائٹ ہینڈ سائٹ کی جالیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ شاید دوستوں عورتوں کے لئے ریزرب کیا گیا ہوگا یہ پورشن تاکہ بے پردگی نہ ہو اور عورتیں یہاں پر عبادت کر سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اس کے ادھر بھی اسی طرح سے دیکھیں آپ در اور مہرابے ہیں اور یہ اس کے اندر کا پورشن ہے یہ شاید عورتوں کے عبادت کے لئے ہوگا یہ عورتوں کا سیپریٹ پورشن ہوگا عورتوں کے لئے یہ ریزرب کیا گیا ہوگا دوستوں بہت ہی دل دکھ رہا ہے ایک طرف دل میں خوشی یہ ہے کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو کہ بیش قیمتی اسٹرکچر ہے دنیا بھر میں اس طرح کے اسٹرکچر بہت کمی باقی بچے ہیں لیکن دوسری طرف دکھ ہی ہوتا ہے اس کی حالت اتنی خراب ہے دوستوں بہت حالت خراب ہے اونچی اونچی غاس اگی ہوئی ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے جبکہ اس کی پوزیشن جو ہے اس کی گنتی جو ہے وہ ورڈ لیبل کے مونومنٹ میں ہوتی ہے دوستوں اس مسجد کی تعمیر کس نے کروائی تھی اس میں اتحاس کاروں میں کافی اقتلاح پایا جاتا ہے لیکن کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ اس مسجد کا نرمار جو ہے اس مسجد کی تعمیر جو ہے خان جہاں جونہ شاہ نے کرائی تھی اور اس کا نرمار ہوا تھا محمد بن تغلق کے کارکال میں محمد بن تغلق کا شاسن کال تھا تیرہ سو پچیس سے لے کے اور تیرہ سو اکیابن تک تو یہ جونہ شاہ نے بنوائی تھی زیادہ تر اتحاس کار اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں حالانکہ کافی اس کے اندر اختلافات موجود ہیں دوستوں اسی کے ساتھی بیگمپور مسجد کے اس ویلاگ کو اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ جائے ہیں